نرشن پرسے اے گروہ کہے جنم مرن دکھ جائے تو اے صفت کا سام دی نوری ارسوں پرسوں چٹی ہے تو دھٹھے سچے پاتشا مال جنم جنم دی کٹھی ہے سجن سچا پاتشا سرشا ہاندے شاہ ہو جس پاس بہتھے آن سوئی ہے سب ناں گا ویسا ہو ستنام شریوہے گروہ ساہب جی سو رٹھے محلہ دی جا سو سکھ سکھا بندپ ہے پائی جے گروہ کی پانی وچیاو ہے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹاں کھاو ہے سو سکھ سکھا بندپ ہے پائی جے گروہ کی پانی وچیاو ہے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹاں کھاو ہے بین ساتھ گر سکھ کا دینہ باو ہے پائی پھر پھر پچھو تاو ہے ہر کی داس سہلے پائی جانم جانم کے کل بکھ دکھ کٹے آپ پہ میل ملائی رہاو ایہو کٹ ہم سب جی کے بندھان پائی پارما پولا سینسارا بین گر بندھان توٹے ناہی گر مکھ موکھ دووارا کارم کرہی گر سب ناہ پشان مار جن میں ہے بارو بارا ہوں میرا جگ پڑچ رہیا پائی کوئی نہ کسی کیرہ گر مکھ مہل پائین گنگائین ڈجکار ہوئی بسیرہ ایتھے بھو جے سو آپ پشان ہر پرب ہے تسکیرہ سات گرو سدا دیال ہے پائی وین پا گاں کیا پائی ہے ایک نظر کروک ہے سب اوپر جیہ پہو تیہا فرن پائی ہے نانک نام بسے مانی انترہ ویچہ ہوں آپ پہ گوائی ہے نانک نام بسے مانی انترہ ویچہ ہوں آپ پہ گوائی ہے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح تان تان گرو دیو جے سنگھ ہر جپے گرو کرپال جب پہے تاں آپ گون ساو شپے پرم سنمان یوگ ستکار یوگ گرو پیارے گرو سوارے گرو خالصہ ساتھ سنگت جیو ساڈی سونا دے اتیانت وڈے پاگھان جو سہب گریب نواز جنہ بندو پتت پاون پگت وشل شتر چور تخد دے مالک کال جک کے بوہت نام کے جہاز دسان پاتشاہیاں دے شروپ تان 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 شاہب شری گرو گرانس مہاراجیاں دے پاون پویتر چرنا بچ آج دے امرت ویڑے دے دیوانا بچ حاجریاں پرکے اپنے جیوان دیاں امولک کڑیاں اتے سواسانو سفلیاں بنا رہے ہو ساتھ گرو پاون گریب نواز پاتشاہ جی دے پاون دربار گردرہ شری دوکن وارن صاحب پاتشاہی نامی پٹیالا جس اسثان تے نرانتر ہی اے پرباہ چالدے رہندے جتھے ساتھ گرو جی بانے جتھے ساتھ گرو جی بانے جتھے ساتھ گھنڈ جتھے نرانکار جتھے نرانکار گردے پاتشاہ آپ پر تکھ برت دے گریب نواز پاتشاہ جی اپنے پاون تکھتے امرت ویڑتوں دیدار بکش دے گرو کیاں سنگتاں پیٹاواں لے کے حاجر ہون دیاں ساتھ گراندے پاون درشند دیدار کر دیاں نتا پرتی نیم انسار نت نیم چونکی آسا جی دیوار دے کیرتن اپراند گرہ حکم گرد شبد دی ویچار اپراند بلاول چونکی اس طرح جان لئیے ساتھ سنگت جی کہ امرت دا گربانی دا پروا جس طرح می وردہ ہے اس طرح اس طرح تیتے وردہ ہے امرت ویڑے سندیہ دے سمیں دن دے سمیں جتھے انہا پرواد چالدہ ہے اس طرح تین سہ بانے ساتھ چکھانڈ کیا ہے اس پاون دربار دی وارگا دے اندر کوئی بھی پریمی ماتر شردہ تارن کر کے تھے حاجری پردہ ہے تے جان لہو کے اوہ دے بہت بڑے پاگنے کیونکہ ساتھ سنگت جی اس ساتھ گران دے پاون بانی دے واکنے کہ بین پاگان ساتھ سنگ نا لب ہے پھر سہب جی کہن دے بڑ پاگی ہر سنگت پاو ہے پاگ ہین پرم چوٹا کھاو ہے جیڈے پاگیاں والے منش ہندے ہیں انہانو ساتھ گران دے پاون گود پرابت ہندی ہیں ساتھ گران دے دیدار پرابت ہندے ہیں کلے کلے گرو کے دربار دے پاکھ دے ویچ بکششانے جیڈا کوئی انہان نیتنا دے نال گرو کے درشن کردہ ہے سہب کندے نیتر پلے ہے جیڈا کوئی انہان کننا دے نال گرو کی بانی سندہ مارائکن دے کننا تو بلے ہارے جائیے جیڈا کوئی انہان چرنا نل چال کے گرو کے دربار پاونچ دے انہان چرنا دی توڑی مستکنا لائیے ساڑے پاگ بان جان جیڈا کوئی انہان ہتھان دے نال گرو کے دربار تے چاڑو سہر دے پاڑے مانج دے انہان ہاتھ سفلے کر لائے ہیں انہیں نہیں تے سفلے نہیں مننے جان دے انہان کران دے کمہ کاجاں ویچے لگیاں اسی کئی ساڑے ہاتھ سفلے ہیں یہ پروپکار لائی نہیں برتے گئے ایک گرو دے کار دی سیوہ لائی نہیں برتے گئے تیرے اپنے منورتھ لائی برتے گئے ہیں سفلے نہیں ہیں پرشادہ توں شاکدہ اپنی پوکھن برتلے ہی شاکدہ اے نہ جان کے وہ سفلہ ہو رہا ہے سفلہ وہ تدوں ہیں جدوں گربانی پڑ کے کسے نو شکا کے شکیں گا اس دنوں گرمت دے ویچکار ہو بے گا گرمت دے اشے انسار ہو بے گا کارج ساری کر دی ہے دنیا آپ مہارات جیہاں نے آج دے گربانی پڑ کے ہے اے جننے کٹام دے تندے نے سا سا سنگجی ساڑے لئی جنجال بنے پہے ہیں جنجیرہ بنیا پہیاں پر اے جنجیرہ ٹوٹ دیاں اوڈوں ہیں جدوں گرمت دے اشا ساڑے ہوتے ٹڑ دا ہے تے سایب گریب نواز پادشاہ دی دے پاون دربار ہوتے جیڑا آکے متھا ٹیک دا ہے اوڈے پائی مستک دے مارے کرم بدل جاندے ہے نیتر سفل ہندے ہے کان سفلے ہو جاندے ہے ہاتھ پویتر ہو جاندے ہے چرنا دی توڑی مستک نو لگ دی ہے تے جیڑا مستک اینا چرنا تے چوک جاندہ ہے نا اوڈے لیک ہی بدل جاندے ہے کیونکہ گرو کا دربار ہی ایڈا وڈا ہے ایتھے جیڑا کو یوندہ ہو فالی لے کے جاندہ ہے ساڑے سب نہ دے اسے کر کے جننے بھی وچاروان کتھا وچک یا گرشبت دی وچار کرنوالے شنگ گیانی شنگ جدھوں بھی کتھا رام کر دیا ہے یہی گل وار وار شاہ نو کہن دے ہے وڈے پاگ نے وڈے پاگ نے مطایم آنویچ پولے کھا ہوئے کہ ایتا ساریاں نے کوئی گل کئی جاندے ہے ایتا کوئی پاہب نہیں آئے ایک پرمپرا مطابق کہنی پہن دیا ہے ساڑ سنگا جیے اے گل ہے کہ تو آنو وار وار کہن دے نالے گل تو آڈے جہن ویچ بحث جاوے ہیں کہ وڈے پاگ نے جس دنے گل جہن ویچ بحث جاوے گی اس دن اس گل دے تے وچار ہونی سمجھ آ جاوے گی کہ وڈے پاگ مل دے ہے نہیں تے ویکھ لو کنی دنیا ہے کہ تے سارے تانیے تھے آکے مطا ٹیک دے رو جاننا کسے نو آج دے دن ہفتے مگروں سماں ملے آئے کسے نو پندری دن ہی سماں ملے آئے کوئی رو جا کے خاجری پر رہا ہے یہ پاگاں کر کے ہی ہے وین پاگاں کیا پائی ہے پائی سادگران دی بانی دا فرمانا ہے بینہ پاگاں تو کی پراپت ہو شکدہ ہے اس لئے سادگرو گریب نواز پادشاہ نے سانو اتم داد ساڈی چوڑی بھی چپائی ہے سانو ساتسنگدیاں امولک کڑیاں بھکشیاں نے تے ایس ساتسنگدہ ماراجیاں نے مہاتم دسیا ہے مہاتم دسیا ہے کیا ہنس کیا بھگلا جان کو ندر کرے جی تس پاوے نان کا کاغوں ہنس کرے بھگلا جیڈا ہندہ ویکھن نو ہنس ورگئی ہندہ پر ہنس نہیں ہندہ کیوں اوڈے کرما دے وچ کھٹی آئی ہندی ہے اوڈا کھانا مارا ہے اوڈے کرما مارے نے ایک لاتو تے کھڑ کے سمادھی لا کے بہندہ ہے پر اوہ سمادھی دے وچ سیمرن نہیں ہندہ اور سمادھی بچ مچھیاں ڈڈیاں دیا ہے بھی کدھوں مچھی ڈڈی کوئی لاغے آجاوے اے سمجھ کے کہ یہ دی سمادھی لگی ہے تے اسے ویڑے اکھاں کھوڑ کے انہوں موں بے چپاہ لما سمادھی لگی ہے پر اوڈے وچ کھٹی آئی ہے اس کر کے وہ ہنس دی اپادی نہیں ہے کان دی سارا دین بیشتہ ہوتے ہی بہن ہے کان کان تا بہن ہی بیشتہ تی ہے اوڈے تک پوزنی اہار ہی گندہ ہے انہیں گندے منوک انہیں ماری عوستہ ہوگی نا تیرے ہردے دی یاد رکھی دنیا وچ کسے دربار تو تینوں او باکشش نہیں ملنی جیڑی گرنانک دے دار تو مل جانی ہے سیب جی کن دے جیت سپاہ بے نان کا کاغوں ہنس کرے جے گرنانک دے دار تی گرو دی ندر وچ توں آگیا نا تینوں کان تو ہنس بنا دینا ہے گرو نے آکھو سات نام شریف کمیں بنا دینا ہے کمیں بنا دا ہے کان تو حس گرو کے شبد نو ہردے وچتار نہ کر کے گرو کے شبد دی وچارتے اپنے جیوان نو تال کے گربانی نو اپنا جیوان بنا کے گربانی بنیاں گربانی بننا پہنا ہے گربانی نو اپنے جیوان دے انگ انگ دے نال تالنا پہنا ہے کمیں تالنا ہے جس طرح سادہ کٹام بدے نال پیار ہے سارا دن جتھے مرجی تورے پھر یہ تیان بچیاں وچ ریندہ ہے تیان پروار دے تندے تندہ رہاں وچ ریندہ ہے باس اسے طرح ان بن جے اپنا ہردے وچ تیان گرو کے شبدہ رہے گا تی ساد سنگت جی سارا دن گربانی سادہ جیوان بنیا رہے گا شبد دی وچار سربن کیتی ہے ساریاں وچاراں تے نی ہردے وچ باس دیا کہ بل شن ماتر ایک اککھر ایک بانی دا بولی اپنے ہردے وچ باس گیا انہوں سارا دن اپنے جیوان اتے ٹال دے سارا جیوان لنگ آ دیتا نا تے جیوان گربانی بن جانتا ہے بہت اوکھا مار گئے اسے کر کے پائی گرداز صاحب جی نے کیا سکھی کھنڈیو تکھی او والو نکھی گر سکھی باریک ہے سل چٹن فکھی سکھی کھنڈیو تار ہے او والو نکھی پتھر نو چٹن دا کی سواد ہے پتھر تے جنیا مرجی جیب مہ ماری جائیو دے چو کوئی سواد نی ناو دا سلونا ہے ناو دا مٹھا ہے ناو دا قوڑا ہے کوئی سواد نہیں پر فیر بھی مارا ہی کھنڈی پائی گرداز کھنڈی چٹنا پہنہ جی میں پتھر نو چٹنا ہے نا اسے ترہا گر سکھی دے معرگ تے چلنا انہا بریق معرگ ہے چٹی جاؤ چٹی جاؤ کشنی لب دہ اسے طرح چلی جاؤ چلی جاؤ مانو چاٹ ان لاغ پیندہ بھی ملیا کیا سانو پر ملدہ ہی عوضوں ہیں سادسانگا جی جدہوں اس مارگ درد ہو کے چلیے دردتا ہی اس مارگ دا اصلی راہ ہے جیڑے ٹوٹ دے ہے پھر جوڑ دے ہے ٹوٹ دے ہے چاڑ چاڑ پاہوں دے کچے برہیں جنا سار نہ آئی جنا نو گروہ کے شبت دی سار نہیں ہو چاڑ جاندے ہے کچے ہن دے ہے جیڑے پکے فال ہن دے ہے جننے مرضی ہوا دے بولے ہون وہ چاڑ دے نہیں کیونکہ انہانو سار ہن دی ہے کہ اس روکھنے سانو راس دتا ہے سانو جیوان دتا ہے سو اس سے پرکار گروہ خالصہ جیے گروہ کاردی مرزادہ گروہ صاحب جیاں نے ساڑی چوڑی وچ پائی ہے یہ بکششاں سہبہ نے ساڑی چوڑی وچ پائی یہ مرزادہ آج تو نہیں چل دی آ رہی صرف ساڑے ویکھن وچ پرم ہے اسے کر کے سہبہ نے کیا بھی یہ پرم دا پول اکھا جیڑا یہ سانو گروہ توں دور کردہ ہے گرمک مانمک پرم پول دے وچ مائی مو پسارا جنہ دا مائی دے وچ پسارا ہے وہ پرم کر کے ہی پول دے تیا پرمی ہے یہ نیتران آلے تھے گروہ ساہب جی دے یہ سگدی دے سانو گروہ تے ایک بہ درمارہ دے درشن ہونے چاہی دے آکھو ساتھ نام شرے یہ حکم نامہ سانو گروہ کی بانی دے وچوں یہ نہ جانو کہ گرنثی شنگ پڑ رہے ہیں یہ ہونا چاہی دے کہ گروہ ساہب اپنے مکھوں واق بکش رہے ہیں تے اسی جننے سنگت وچ بیٹھے ہیں کے والے نا دے وچوں اسی نوے آئے ہیں باقی جننے بیٹھے ہیں یہ پرانی گروہ کی سنگت بیٹھے ہیں جس طرح دسمیش پادشا کلگی تر پتا جی بیٹھ کے دیوان وچ سنگتا نو دیدار دندے سینا اتنا سنو دیدار ہونے چاہی دیا یہ ہے سار گروہ کی یہ ہے پابنا ساڑے دیل دی جس دن یہ سار آیا دی ہے اس دن ساتھ سنگت جی راس پین لگ پیندہ ہے یہ تا نہیں ہویا کدھی کتے سوڑان وچ کتے نیم وچ یہ تا نہیں کدھی ہویا کہ جمین دے وچ بیج بیج دتا تو نال دی نالی پنگر گیا روکھلا دی تا انہوں نال دی نال فول آگئے فال آگئے یہ تا کدھے نئی نا ہویا انہوں بھی سما چاہی دا ہے چھے میننی فسل بڑی جاندی ہے اوڈیکنا پہندہ ہے ایک روکھ دے اوٹھے فول بیکھن لی فال بیکھن لی انہوں پانی دےنا پہندہ اوڈی رکھیا کرنی پہندی اوڈی سوال کرنی پہندی ہے پھر اوڈے فال کھا دے جاندے ہے پھر کیوں اسی گرو کا اردے نیم وچھ اپنے جیون نو سدارن وچھ کالی کر دے جس دن پاونا روپی فال لگن لگ پہا اس دنو دے وچھ راس پوے گا جس دن پاو روپی پریم جاگ پہا ستگران دے داردہ اس دن ساتھ سنگجی سانو ساران لگ پوے گی تے اے جڑی مرزادہ تسی ویکھ رہے ہوں کیرتن چونکی آسا جی دی باردہ شربن کیتا ہے اس دنوں مگروں کتھا چل رہی ہے آج دی ادارن ہے کننے دن گرمی آتوار دی رہی ہے آج دے می پہن دے نار سارے ہردے شانت ہو گئے ہے شرشتی ترتی شانت ہو گئے ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے ساڑے صبح آوچ بھی فرق پہ گیا ہے تے ان بین اسے پرکار اے جڑا بارلا می ہے نا اے ترتی نو تے ساڑے شریر دی تپس نو ٹھنڈیاں کر رہے ہیں جڑا گرو کے دربار وچھ می پہن دے ساڑے ماننو ٹھنڈیاں کر دے اے می پہ رہا ہے سہیب کلگی تر گردی پادشاہ جی دربار وچھ سجے شکھنے آن کے بینٹی کیتی مہراج جی ایک اپنا نتنیم کرنا ایک گرو کے دربار وچھ آ کے کتھا کیرتن وچھ بیٹھنا سرون کرنا ہے دے وچھ کی فرق ہے میں کاروچ بیٹھاں پانچ پاڑ جب جی شاہو کر رہے ہیں سوکھمنی شاہو کر رہے ہیں تے ہور بانیاں بینت پڑ رہے ہیں اٹھ کھنٹے چونکڑا لہ رہے ہیں مہاں تے ادھر گرو کے دربار وچھ کہنٹا آسا جی دی بار کہنٹا کتھا ہونی ہے کی کی فرق ہے مہاراج او تھے سچے پادشاہ نے پاہی سانتوک شاہنگ جی نے اوڈا جیکر بھی کیتا ہے سچے پادشاہ نے اوپدیش دیتا شکھنو کلگی تر گردے پادشاہ کے اندھا گے خالسا جی ساری سنگتنو سمبودن کر دیا جیڑا آپنا نتنے مکرنا ہے نا وہ کیول آپ نے آپنو سدارنا ہے آپنے ماننو شانتی دینی آپنا اسی نتنے مکر دیا شدی ادھارنا ہے اسی پوزن شکیا ساڑے نار دے حالانکہ ساڑھا پتر ہوئے تی ہوئے ساڑی پتنی ہوئے ساڑھا پربار ماتا پتا ہون جی کار دے پوزن میں شکیا تین نا جیاں داتا نہیں ٹیڈ پار جانا پوزن میں شکیا تھا میرا ہی ٹیڈ پار سہیب جی کہیں لگے جمیں خود پانی دے نار جیڑی آلے دوالے بیج بیجی جاندی سفت فسل ہے وہ ہی ہری پاری ہندی ہے جیڑا فسل جیڑی دور دور تک ہے کہ لیاں دے ساب نار بگیاں دے ساب نار وہ ہری پاری کرنی اکھی ہے کیونکہ خود انہی شمتہ نہیں ہے ادھے لئے پرشارت بہت زیادہ چائدہ ہے اس سے طرح پائی جیڑا آپ دا نتنے مکرنا ہوتے تو اپنے آپ لئے کر رہے ہیں وہ کسے لئے پروپکار دی پاونا ویچ نہیں ہو رہے ہیں وہ تیرا اپنے لئے ہو رہا ہے جیڑا گرو کے دربار ویچ ہو رہا ہے وہ گرو کا راستہ مین وردہ پی وہ کلہ تیرے لئے نہیں ہے وہ تُو نہیں کر رہے ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں وہ گروہ دے دار ویچ ہو رہے ہیں تیری سیما تیرے تک ہے پر گروہ دی سیما اسیم ہے جنہوں جانیاں نہیں جا سکتا جنہوں مینیاں نی جا سکتا جنہوں تولیاں نی جا سکتا اطول کیوں تولی ہے اکاتھ کیوں کتھی ہے ایک گرودی محمہ ہے بے شمار بیانت سوامی تیرو انت ناکے نہیں لہی ہے شمار تو دور ہے انت تو دور ہے تیجیڑا بیانت ہندہ ادھے کارجوی بیانتی ہندے ہے جیوڑ آپ تیوڑ تیری دات جن دن کر کے کیتی رات جنہیں دن تے رات وڈیاں داتا دے دیتی ہیں ساڑے لئی اے ہو جیاں وڈیاں وڈیاں داتا اس پر میں شردے دار دیاں تیری سیماں کیول اپنے نتنیم تک ہے ٹھیک ہے بہت چنگی گا لائے کر یہ نہیں بھی یہ کرن تو روکیا گیا پر جیڑا کتھا تے کیرتن دا مہاتم ہے اس نالو بھی زیادہ ود کے ہے کیونکہ وہ گروہ کے دربار وچ برت دا سچے پادشاہ پہلا کہنے لگے جیڑا اپنا نتنیم کرنا ہے وہ کیول اپنے آپنے شانتی تے سنجونا ہے امرت نالا جیڑا گروہ کے دربار دا ہے نا مہارای کہنے لگے کیرتن آہے میگ کی برکھا برکھت ہی ہوئے جیوان ہرکھا یہ اوڈا آرندتی ہے سچے پادشاہ مہارای کہنے جیڑا کیرتن ہوندہ ہے یہ سمجھ لو بھی جی میں گرج دے ہوئے بدلان دا می پیندہ ہے نا بدل پارکے ہوندے ہے اکو بار بھر جاندے ہے کہنٹے دو کہنٹے چار کہنٹے می پیندہ ہے سارے پاسے جل تھا لو جاندی ہے پانی پانی دشن لگ پیندہ ہے خوشی ہو جاندی ہے پر ترتی دے سارے تھا تے جتھے نیما تھائیں اتھے تے پانی پار جاندہ ہے پر ایسے ترتی دے اتھے جڑے اچھے ٹبے آؤ پھر بھی سکھے رہ جاندے ہے کیونکہ میگ دی برکھا ہے پانی ڈلے آ اچھی تھا تو نیما آ گیا نیما تھا وہاں تے تا پار گیا اچھی تھا پھر سکھی رہ گئی جیڑا کیرتن آئے او میگ دی برکھا ہے جیڑے تے پاونا لے کر کے جان شردہ لے کر کے جنہ دا پانڈا بنیا ہویا ہے جنہ دی ترتی نیمی آئے او تے اتھے آ کے اپنے اپنوں سنجوکے پر کے لے جاندے ہے جیڑے اجے بھی انکار دے پیچے ترے ہیں جنہ دے اجے ہردے ٹبے بنے پہیا ہنکار دے او سکھے رہ جاندے ہیں انہوں پتہ ہن لگ دا کیرتن دیاں کیڑیاں پانگتیاں دا کی راس مل رہے ہیں جنہ نے سنجویا ہے انہوں میڑ جاندہ جیڑی ترتی ہردہ نیما ہے نیمارتا نال پرے آ ہویا ہے او کیرتن دے وچوں پار لیندہ ہے باکی جیڑے اچھے ہردیاں والے ہنکار نال پرے ہو کھالی رہ جاندے ہیں جیڑا کتھا دا لاب ہے سچے پاتشاہ کے اندے سنو مہان کتھا کو فل ہیں چری لائے جم برکت جل ہیں تھمک تھمک بوندہ ہے جب پرن ہے تے اونی اپنے میتا رہیں سچے پاتشاہ کے اندے لگے خالصہ جی جیڑی کتھا ہے اے دا مہاتم سن لو اے اس طرح دا ہے جس طرح بوندہ باندی دا می پیندہ ہے سنو مہان کتھا کو فل ہے چری لائے جم برکت جل ہیں جمیں چڑیدہ می لگ دا دو دو تین تین دن پرانے بجرگا نوں پتہ ہے آج کل بہت کٹ چڑیاں لگ دیا ہیں پہلوں تے دو دو چار چار دن چڑیدہ می لگا رہندہ سی بوند 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 ڈگی جانی ہیں ہٹنا نہیں ہوں نے می نے تے پر ڈگی جانی ہیں چکڑ بھی رہی پانی بھی نہیں کھلوندہ کتے پانی جڑا ترتی تے پیندہ اسے بڑے ترتی ویچے سما جاندہ جتھے بھی پیندہ وہ بوند ڈول دی نہیں وہ بوند اتھے سما جاندی ہے پامے وہ ٹبے اتھے پہوے پامے تھلے تھا آتے پہوے سچے پادشاہ کہن لگے اے پائی کتھا دا فال ہے جڑی کتھا ہے بوندہ باندی دی ورکہ جڑا رو جا کے اس بوندہ باندی دی ورکہ ویچے اپنے آبدہ شنان کروندہ ہے نا سمجھلو جڑی پانگتی ہردے ویچے آگئی انہیں ہردے دے اندر اتھر جانا ہے اے ایسی چڑی ہے اے ایسی برکہ ہے تو اے جڑی اپار بکشش ہے گروہ کے دربار ویچے ساج سنگجی رو جاننا ورت دی ہے میگ دا می بھی پیندہ آسادی بار دا کیرتن سنے ہیں تسی اوہی ورترے ہے جڑا کوئی نیمہ ہردے والا نیمرتا والا اوہ اتھے ہی راس لے کے پر کے پر جاندہ جڑا کوئی ساڈے جہا اچھے ٹبیاں والے ہنکار لوگ مو دے ہردے بڑے بڑے ٹبے بڑے بڑے ہوئے ہیں انہ لئے کتھا بھی ہے کسے پا ویچ گروہ بکشش کاردنسانو بکشش میڑ دی ہے اس لئے ساتھ سنگجی اپنے ہردیاں نو گرمک پاپ بنا کر کے گروہ کے واق نو گروہ کے بچنا نو سرگن سروپ جان کر کے سرون کرن دے لئی آج دے جو گروہ گریبن واج پادشاہ نے گروہ بانی دے سان نو بکشے ہے انہا پاون گروہ کانو سرون کرن لئی سورتیاں نو سہبان دے دربار ویچے کتر کر دیا ہویا چرنا نال جوڑو ہردے ویچ تیان گروہ کی بانی دا گروہ کے سروپ دا تار دے ہوئے رسنا نو پویتر کرو گاج کے آنکھو ساتنام شریوہیں گروہ ساہب جی ساتنام شریوہیں گروہ ساہب جی سورت محلہ تیجہ سوسک سکھا بند پہ پائی جے گروہ کی پانی وچی آوے تانگروہ امرداز مہاراجی تیسرے گروہ نانک نمرتہ دے مجسمے تیاگ اور وراغ دے مورت سورت راگ دے ویچ ساہب گروہ گرانسہ مہاراجیاں دے پاون پننا چھے سو اک دے ہوتے اے پاون بچن اپدیش ساڈی چولی ویچ پا رہے ہیں سہب گریب نواز پادشاہ جی سانو سنگت دا مہاتم دا سدے ہے سنگت سانگ کرنا سانگ دوش سانگ لاب کہ کیڑی سنگت کیتے ہیں کی لاب ہے تے کس سنگت کیتے ہیں سانو کیڑیاں ہانیاں ہو جاندی ہیں کیڑا نقصان ہوں دا تے جتھے لاب ہے ساتھ گروہ گریب نواز پادشاہ پہلنا او دا دا چھے ہے اے سکھا اوٹھے اوٹھے ہی تیری سنگت ہونی چاہی دی ہے جتھے گروہ کا پانا ہوئے ہیں تے گروہ گریب نواز پادشاہ کے اندے سو سکھ اوہ ہی ساڈے لے ساڈہ سکھ ہے سکھیا تارن والا جنہیں سکھیا تارن کیتی ہے بندپ سو سکھ سکھ سکھا بندپ ہے پائی پائی اوہ ہی ساڈہ سکھ ہے سکھا ہے پاہ ہے بندپ ہے رشتے دار ہے پاہ کے کسے پاہ تو لے لو جے اسی کوئی رشتہ گروہ چے لے دا جہاں گروہ جہاں گروہ سکھ دا سمجھ دے ہیں جے ساڈہ گرمت دے آشی انسار کوئی رشتہ جڑے ہیں تاں اوٹھے سکھیا ہے سکھ ہے جے کوئی پاہ رشتہ جڑیا ہویا ہے تاں اوٹھے بندپ بان جاندہ ہے ساڈہ رشتہ بندپ رشتے بھی اوٹھے ہونے چاہی دے ہیں تے ساڈہ پروار دے وچھ بھی ساڈہ اوٹھے ہی ملاپ ہونا چاہی دے ہیں جے گروہ کے پانے وچھاو ہے جتھے گروہ دا پانا دے سدا ہوئے جتھے ہر تھاں تے گروہ دی پہل ہوئے اوٹھے ستگرو گریب نواز پاتشاہ کے اندے پائی جوڑ رکھنا چاہی دے ہیں سنگت کرنے چاہی دی ہے سو سکھ سکھا بندپ ہے پائی جے گروہ کے پانے وچھاو ہے جیڑا گروہ دے پانے وچھاں دا ہو سکھ سکھا بندپ ہے رشتہ مطر ہے ساہیب جی کہنے دے جیڑا گروہ کے پانے تو باہر ہندہ ہے نا وہ آپ تاں وچھاڑ کے چھوٹا کھاندہ ہی ہے کیونکہ گروہ گریب نواز پاتشاہ گروہ گروہ سبت دے ویدوانہ نے ارث کی تیا گو رو وکھرے وکھرے کر دیتے ہیں گو نام دسیا ہنے رے دا تے رو نام دسیا ہے پرکاش دا جیڑا اپدیش جیڑی وچھاڑ جیڑا ساڑی ہنے رے وچھ باہ فڑ کے سانو پرکاش وچھ لے آن دا وہ ساڑا گروہ ہے گو رو گروہ وہ ساڑے لی گروہ ہے ان جیڑا ہنے رے تو پرکاش وچھ آن دا ہے جیڑا ایس ریت تے چال دا وہ تے ساڑا پائی مطر ہے سنبندی ہے رشتے دار ہے وہ دے ناڑ ساڑے سارے سنگنے پر جیڑا پرکاش تو ہنے رے وچھ جانا چاہن دا یا جیڑا رہنے ہنے رے چاہن دا وہ دے ناڑ سیکھی سنگت کرنی ہے کیوں کیونکہ انہیں آپ بھی ہنے رے وچھ تھوکرا کانیاں سانو بھی انہیں تھوکرا ہی پوانیاں ہنے رے وچھ کی لبنا ہے تھوکرا ہی نہیں نا رسی پائیاں انہوں ساپ دا سکے اٹھدا ہی نہیں یہ ساپ ہے ہنے رہا ہے جیڑا ہنے رہا چانان ہو جاندہ پھر پلے کھے سر تے متھے تے آتھ مار دا ایک ہی ہو گیا ہے تا رسی پائی سی میں ساپ سامجھ لیا یہ ہنے رہا ہے یہ سنسار روپی رسی ہے ساڑ سنگت جی پامے کے اس رمجنو سمجھن لئی بہت سما لگ دا شیتی نہیں سمجھا ہوں دی کیونکہ ساہب جی بانی بچ کہن دے آئے جنم جنم کی اس جمان کو مال لگی کالا ہوا شیاہو یہ تے انہاں کالا ہوایا پہ کھنلی تو تھی جلی نہ ہو بہی جے ساو تو بن پاو آج یہ تے تے ل کٹ دے نا کولو تے او تھے انہاں نے کھنلی بدھی ہون دیا کپڑا بدھا ہون دا انہوں کھنلی اندے او تیل کڑ کے تیلی جڑا ہے کولو بڑا ہو دے ناڑ ہاتھ پونج لندہ کتے کتے چیت کرے تو کولو اتے بھی ماز لندہ بھی چل تھوڑا جا تیل لگ گیا ساپ کر دی تو ہی بیکھ لو تھوڑا جا تیل ہاتھ ساپ کرن دے ناڑ انا کو میڑا ہو جاندہ کپڑا جی انہوں سو بار بھی توڑی ہے میل نہیں نکل دی یہ ادارن دیتی صاحب جی نے یہ مان جڑا ہے انہوں انہی میل لگی ہے تے ڈی شیتی گال سمجھ آ جائے گی کیڑا پانا کیڑا ہنیرہ کیڑا چانرہ کیڑا ساپا کیڑی رسی ہے ڈی شیتی سمجھ آ جانی ہے وہ پہلے ہوں بچن کیتا ہے نا بھی تھمک تھمک بوندہ ہے جب پا رہا ہے جدہوں امرت بانی دیاں بوندہ باندی ہوندی رہے گی نا وار وار اے گال جتائی جائے گی گربانی دے اشین وار وار گربانی دے چودہ سو تی پنے ہیں ہر شبت دے اندر اے ہوئی گال جتائی جا رہی ہے کیونکہ آشا ایک کو ہی آئے یہ وکری وکری بانی نہیں ہے ایک کو گروہ کے ایک کو اکال دی بانی آئے ایک کتے بندے دی بانی نہیں ساتھ گروہ جی آپنی بھی نہیں اتنے مور لاؤں دے مارے کے اندے ہوں آپ کو بولنا جاندہ میں کہیا سب حکم آؤ جی میں بھی نہیں بولدہ میں تا حکم ہے پھر کہیں دے ترکی بانی آئی یہ دا مطلب اس بانی دا ترہ بہت اگے ہے گروہ صاحب کہیں دے میرے تے راہی آ رہی ہے پرے ہے ترکی اکال دی بانی ہے پرمیشر دی بانی ہے تے ایس بانی نو سمجھنا ساتھ سنگا جی وہ جس طرح کلگی تر پتا جی نے تیر شڑے نا تیر شڑن تو مگروں صاحب جی کہیں دے لاب کے لیاو نا لبے سکھا پوچھیا شنکھیپ ماتر ہے مارا تیر کتے چلے گا سانو تا لبے نہیں صاحب کہیں دے لگے تیرہ دے ناڑ پنچھی دے جیڑا پنچھی ہمائیو پنچھی آیا او دے پانکھ لگے سی او پانکھی انہی تاکت رکھ دے سی تیرہ نو آپنے دیش بچ لیں گئے ہجے پنچھی نہیں اترے آ کلے پانکھا وچیننی انہی تاکت سی تیرہ نو آپنے دیش بچ لیں گے مارا این اگرے کان لگے گربانی دے آشے وچیننی تاکت آیا اے گربانی وچیننی تاکت ہے جیڑے ہردے نوے گربانی دا شبد لگ گیا نا اوہ اکار دے کار بچ لے جائے گی جتھوں بانی آئیا تو ارتوں آئیا تو رہی لے جاؤ گی بیکھو کیسا آشا تے ایس گال نو سمجھن لے ساد سنجھ جی پہلوں اوہ نا پنکھا نو اپنے نار جوڑنا پہنے پہلوں گربانی نو اپنے ہردے بچ پرونہ پہنے تے ساتھ گروہ کہیں لگے آئے کہ گروہ کہ اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹاں کھاوا ہے جیڑا اپنے پانے وچھڑ چالدہ ہو وچھڑ کے چوٹاں کھاندہ ہے گروہ دا پانا کی ہے گروہ دے پانے نو جان لے لے گروہ ساہب کہیں دے گروہ ساتھ گروہ کا جو سکھا کہے سو پلکے اٹھا ہر نام تے آوے ادھم کرے پلکے پر باتی اس نان کرے مرت سار ناوے پھر پائی گروہ راجیاں نو پڑی ہو کہیں دے قربانی اتنا گروہ سکھاں پچھل راتی اٹھ باندے پر قربانی اتنا گروہ سکھاں امرت ویڑے سار ناوے قربانی اتنا گروہ سکھاں ہوئے ایک مند گروہ جاپ جب اندے ساتھ نشانیاں پائی گرداز صاحب نے دسیاں گروہ سکھ دیا ساتھ پائی گرداز صاحب جی نے دسیاں اوڈے پچھ ایک تارن کر لو ایسا آشا ہے گروہ خالصہ جی گروہ بانی دا جیدوں اپا ایک تارن کر دیاں دو جی کڑی اپنے آپ ساتھے نال جوڑ جانی ہیں پر شروع بات ایک تو ہی ہونیاں ہے یہ نہیں ہے کہ اسی سدھا دسویں چیز نو آتھ پالی ہے دسویں پاڑی چڑھ جئیے پہلو پہلی پاڑی چکنی پہنی ہے پہلی پاڑی ویچ گروہ گران صاحب نے بھی کیا ہے گر سکھ گر ساتھکور کا جو سکھ خائز ہو پلکے اٹھا پلک امرتویڑا بات چیز رو ہوندہ پہلو پلک ہوندی ہے پلک جیڑاو پہر رات ہے گر بانی گر اتیاز دا آشا بیکھلو جتھے بھی ہے دسویں پادشاہیانے جدوں گرتا گدی دیتی ہے تلک دیندے نالی ہے دسیا ہے کہ ساڑے گروہ صاحب نے سانوں کیا سی کہ امرتویڑے اٹھ کے پہر رات پہلو ایک پہر رات دا رہندہ ہوئے اٹھ کے شنان کرنا ہے پلکے اٹھ پہی گرداز سے بھی کہیں دے کربانی تنا گر سکھا امرتویڑے سارنا بندے امرتویڑے اٹھ کے شنان کر لے جدوں امرتویڑے اٹھ کے شنان کر لے مانگے نا کاریشنان پھر کہیں دے سمر پرابا پنا پھر سمرنا پہنا تے گروہ صاحب ایک گروہ کا پانا ہے تے جیڑے اجکال دے اپنے پانے میں چلنوں کو دے کیوں شریر نو تنگی دے نیا سوکھلا ہو جی گروہ نے سوکھ دیتے ہیں دے نماستے گروہ نے سوکھ دیتے ہیں اے کیوں نہیں لینے کینے لینے ہیں اے تا اہمیں تُسھی سما خراب کر دیو اے دسو گروہ کا پانا ہے اے تا نہیں گروہ کا پانا گروہ کا پانا ہے مرتویڑے اٹھ کے شنان کر کے گروہ کے دربار ویچہ حاجر ہونا بانی پڑھنی بانی سرون کرنی ایک گروہ کا پانا جیڑے اے کر دیا وہ دکھی نہیں ہندے کیونکہ ساتھ گروہ دی بانی دا یہ فرمانہ نا مان تان پہے اروگا تان تا روگ رہ گیا چلو بماری نہیں لگی پر ایسی لہا کے اسی تان دیتے گرمی دور کر لی جیڑا اندر اگ بڑھ دی پہی ہے مان دی اگ بڑھ دی ہو تے نہیں دور ہوئی وہ تے اٹھ بجے اٹھ کے دور نہیں ہونی ہوتے جدہ امرت بیڑے اٹھ کے شنان کر کے بیٹھنا انہیں اندر دی آگنوں دور کرنا ہے تیز کر کے ساتھ گروہ گریب نواز پازشاہ کے اندے جیڑے اپنے پانے بچ چال دینے وہ چوٹاں کھاؤں دے ہیں ناو بجے اٹھ کے تیار ہو کے چلے جاندے ہیں جہاں تا پھر بہت زیادی بڑھیں جاندی ہیں مایا بپار ہوئی جاندہ جدن کاٹا پہن دا ہو تو کھالی ہو جاندے ہیں پھر کوئی فاہ لے کے مر جاندہ ہیں کوئی کسے چھال مار کے مر جاندہ ہیں یہ کوئی جیوان ہے یہ کوئی راسا جیوان دا جے گروہ دے پانے بچ ہوئے کمیں راسا بگڑنے ہیں تے ساتھ گروہ کہیں دے ہو پائی بچھڑ دے ہیں پھر چوٹاں کھان دے ہیں جما دیاں بین ساتھ گروہ سکھ کدی نہ پاوے پائی پھر پچھو تاوے کہ ایتھے ساتھ گروہ جی تیسری پنگٹی ویچ پہلیاں پنگٹیاں ویچ سانو را دسیاں تیسری پنگٹی ویچ فینسلہ دیتا ہے جس طرح آپاں نا دو چیزیں کسے نو داس دیئے ایتھے کاٹا ہے ایتھے وعدہ ہے پر ایک یاد رکھیں اے کم اے ران ہو جائیں گا تے نو فیدائی ہوئے گا کاٹا نہیں پہندہ اسے پرکار مارا جیہاں نے تیسری پنگٹی ویچ داس دیتا ہے کہ یاد رکھیں اپنے پانے میں چلن ناڑ تینو کاٹا ہوئے گا وشڑ جائیں گا پر بینہ ساتھ گروہ تو سوکھ کا دینا بینہ ساتھ گروہ تو تینو سوکھ نہیں ملنا پھر پچھو تاب ہے جدھوں تینو ٹھوکر پائی مڑ کے پھر گروہ دی شرن ویچی آکے متھا ٹکیں گا مارا میں نو بکش لو دسو کوئی ہے دنیا ویچ ایسا بکشن والا گروہ کو لی آکے بکش آئیں گا بکشان تو پہلے ہی تو گروہ دے ناڑ جڑ کے جائیں گا نا اور داس کرا کے جائیں گا کدھے تھوکر پہے گی نہیں کدھے ایک بگن پہے گا ہی نہیں جے پہلوں آ کے تھے آجری پار کے جاویں گا تے مطا مانوی چیوی پل اکھا رکھے ہو کہ داس وجہ اٹھے آ کے شیتی شیتی پائیدے پائیدے مطھا ٹک لیا یہ یاد رکھے ہو یہ گروہ کا دربار ہے یہ شیشے بانگو ہیں جے موہ تے کالک مل کے کاؤ پی شیشہ میں سانو ساف موہ بکھائے گا نہیں شیشے نے تے اوہ جا موہ بکھانا جے شنگار کر کے بیکھو گئے جے شنگار آڑا داس دےنا ہے جے کالک مل کے جاؤں گے تے انہیں کالک ہی بکھاؤں نہیں ہے تیز کر کے ایس دربار دیو جننی شردہ پاپنا ایک آگرتہ نڑا آکے حاجری پر آنگے نا سادہ راہ سفلا ہوئی جائے گا اے نہیں بھی پاچھکے آئے متھا ٹے کیا پھی کھانا پورتی کرنی ہے اوہ دے لی ساتگرہ گریب نواز پاچھا کہنے دے پائی بدہ چٹی جو پرے نہ گھن نہ اپکار اوہ دے لیچ کوئی گھن نہیں کوئی اپکار نہیں بس آئے کار لیا کام پھر اوہ جے اگے کام بن دے تو ساتگرہ جی نے فینسلہ دیتا تھا بینا ساتگرہ دے پانے تو پائی وار وار پشتانہ پیندہ ہے ساتگرہ گریب نواز پاچھا کہنے دے جیڑے اس پر میں شر دے داس نے سیوک نے سیوک کاؤں نے جیڑے اوہ دے پانے ویچ رہن دے ہے جیڑے اوہ دے داس سیوک نے پائی اوہ سدا سوہلے رہن دے سدا سکھی رہن دے خانا جنما جنن کے کلوے دکھ کٹے آپ پہ میل ملائی اوہ سوہلے رہن دے ہے تیوہ انہیں سوہلے رہن دے ہے نا جیڑے راب دے پیارے ہے اوہ پائی اپنے جنما جنما دے دکھ بھی کٹا لیندے ہے گروتوں سادے تو تا ایس دنیا دے سکھاں ویچ ایس دنیا دے ویگن کٹاونے اوکھے ہو جاندے ہے پر جیڑے راب دے پیارے اوہ جنما دے دکھ بھی کٹا لیندے ہے کیوں کیونکہ انہوں ایس گالدہ پتا ہوندہ بھی آ واری مل گئی ہے مل کے واری نہیں ملنے بیکھو ساڈیاں اکھاں سامنے سارا سدا آنے چالدہ ہے اسی صرف وندیاں ہویاں انہیں ہیں جو میں لوگ کہہ دیں دے نا بھی یہ پڑیاں لکھیاں پڑا ہے انہوں گیان نے کسے گالدیاں نے پڑیا کیا اسے طرح اسی اکھاں ہوندے ہیں انہیں ہوئے بیٹھے ہیں کی انہیں ہیں کہ ساتھ سنگا جی بیکھو آگ گردرا دوکھنوارن صاحب دے دربار دی بارگاہ ہے یہ تھے کسے انہوں روکیا تے نہیں جاندہ کیونکہ پہلی گل تے گروہ کا دربار ہے دوسری گل کے سارے انہوں دے سانجا یہ تھے کوئی روک ہو ہی نہیں سکتی کسے انہوں بھی کسے تر کسے جات پاتنہوں پہ کسے تر انہوں پید پا بنی پر عجیبی اتھے پید ہے گا ماف کرے دسو اتھے کوئی کتا آجے انہوں اندر آن دیاں گے کوئی پنچھی آجے کوئی گاہ ما جا جا جے ماف کرنا کیونکہ انہوں دی باری نہیں ہے ہونہ باری کے بل منکھاں دیا تے گرسکھانو اگل سمجھوں دیا بھی ساڈی باری ہے مارا دے پیرانج پہ پہ کے اے ہوئی جنم کٹا لیا مارا دوارا کسے جونی جنا پڑکنا پہ جے جیسا انہوں جنم دینا تے اپنے چرنا وچی رکھی ہوں مان پریت جرن کا ملا رہے جانتا کچھ دمینا جے دینا تے ہوئی دے دی ساتھ گروہ کہن دے پائی ہو جنمہ جنمان تران دے دوکھ کٹا لین دے سکھی ہو جان دے ہاں رہا یہو کٹم سب جی کے بندن پائی پرما پولا سانسارا ساتھ گروہ گریبن واج پاتشاہ جی بشرام دے کے جڑیاں اپرلیاں چار پنگتیاں اپنا پڑی ہیں وہ ایک آشا ہے ایک تورا ہے ہونو اس تورے دے اگے ساتھ گروہ جی سانو سداانت دا سدے ابھی اس تورے دا سداانت کیا ہے تے گریبن واج پاتشاہ کٹم سب جی کے بندن پائی پرما پولا سانسارا شدے شبد نے ساتھ سنگت جی سمجھنا بھی سننا بھی شدہ ہی ہے باس انہا ہوتے چلنا ہی ہوتھا ہے انہا نو اپنے جیون ہوتے ٹالنا ہی ہوتھا ہے مہور کجھ نہیں ہے پر ایکو شبدے بچی دیر بڈیر امجھ ساتھ گروہ نہیں دیتی ہے اے کٹم سب جی کے بندن پائی آج جنہ کہنے ہیں نا جے کہہ دیئے پائی جب نتنم کر لئے میں بچینو تیار کرنا ہے پائی پاٹ کرنا ہے میں پرشادہ تیار کرنا ہے میں آ کرنے ہیں کرے آ کرنے ہیں پائی نو کہہ دو میں ڈیوٹی جانے آ کرنے ہیں پاہ کے خر تھا تے کٹم بھی بندن نے سویرے اٹھتے لے کے شام دے سوڑ تک سارے بندن ہی بندن نے کسے نو کہہ دو نتنیم کر لو پاڑ کو جا کر لو امرتویلے اٹھ جاؤ بیکھو جی بچیاں باڑے یہاں پروار بھی سنبھالنا ہوندہ کار بھی آرنی کرنے امرتویلے اٹھنا اکھا ہو جاندہ سکھاڑا ہی لب دیاں نا ہر تھاں تے سا نو کوئی ساکھا کر دے جیڑا کوئی گرسک پیارا کار دا چلو تسی نہ اٹھا کرو پھر کہیں دے جی او جیڑا پاہی انا وہ بہت ودیا گلہ کار دا ہے کیوں ساڑے مطابق کار دا اپنے پانے چھ اپنے پانے چھ چلللی گلہ چنگیاں نے جدہ کوئی ڈڈڈا ہو کے چالدہ پاہی جی مرتویلے نہ اٹھے ساڑا تو اڈڈا کوئی سواندھ نہیں پھر اتھے سا نو بندن پاہ جاندے پھر کہنے نہیں جی چلو تے بہت جاڈے ڈڈڈے نے انا ڈڈڈا تھوڑا سنسار چالدہ سنسار بچنل نہیں پاہی اپنے ماننو مناؤ یہ جننیاں مانیاں گلہ نے مان بولدہ تے مان ہی ناڑ سمجھاؤا کرنا پہنا انہوں سمجھاؤنا پہنا مان خوٹہر تیرا نہیں بشواش تُو مہا عد مادہ مان نے ماننو گدہ کیا کہیں دے اڈڈا تیرا بشواش ہی نی گدہ کی دے ٹک دہا شانہ ماری جاندہ پر ٹک جاندہ کھار کا پیکھر تاؤ شوٹا ہے جو اوپر لادہ جدو لدیا ہوئے نا پار دے نال کو انٹڑ دے نال پھر آئے چالدہ لڑی بار تو اس پر کار مارا شچے پادشاہ کہیں دے جیڑے سب جن سنسار دے کٹام ببندن نے اے پرم پیا ہویا سنسار نو مارا ایک اندے پرم پلا سنسارا سارا سنسار ہی اس پرم دے وچ پہ لیا ہویا ہے بینگر بندن توٹے نا ہی گرمک موک دوارا سچے پادشاہ جی کہیں دے بینہ گروتویں بندن نہیں ٹوٹ سکتا بینہ گروتویں بندن جنم مرن والا ٹوٹنا ہی نہیں جنہا مرجی جور لالو جنہیں مرجی بچے پالو بڑیاں بڑیاں پڑا ہیاں کرا لو بڑیاں بڑیاں پوست نہ دے بچیاں نو سیٹ کر کے شاتی دے اتمار کے لوکاں وچ کاؤ اسی بچے پڑا یہ بندن ہے یہ سفلتا نہیں ہے تُسی کسے گرسکتا جیون نہیں سوار سکے تُسی اپنے بچیاں نو گرسکھی نہیں تارن کرا سکے تُسی اپنے بچیاں وچ گرمت نہیں تارن کار سکے جنہیں مرجی ڈگرییاں کرا لو کسے لیکھے نہیں ماف کرنا ساتھ سنگت جی پا ہمیں کے گروپ دیش نو تارن کرنا چاہید ہے کئیان دے مانویچ چھوٹ چھوٹ بھی لگ جان دی ہے کیونکہ ٹبے بھی بڑے ہوندے ہیں پہاڑ بڑے ہوندے ہیں ویکھو جی یہ کیسے گل نہ کر دے ہیں پر نہیں من نہ پہنا ہے اس گل نو پا ہمیں ہون مان لو صدی طرح مان لو پا ہمیں مان نال سلا کر کے مان لو بھی یہ گل صحیح ہے گر آشے وچ ہے گروہ صاحب نے کیا کہ تبھی انیا انیا پڑایاں کر لو گرمت نہ پڑا ہو امرتویڑا ناس کھاؤ بچیاں نو گربانی ناس کھاؤ گروہ صاحب تا کہیں دے گربانی بڑیاں ہیں گربانی بڑاؤ جو گربانی کہہ رہی ہو تو اڈے جیون وچھو دشنا چاہید ہے تو اس کر کے ساتھ گروہ کہیں دے بنا گروہ تو یہ بندن نہیں ٹوٹنے گرمک موک دوارا جنا دا مو گروہ والا ہے انہ دے سارے دا کھلے ہیں موک دوارا انہ لی سارے دروازے کھلے ہیں کرم کرہے گر شبنا پشانے مر جن میں وارو وارا سچے پادشاہ کے اندے کرم کردہ ہے گروہ کے شبنا پشاندہ نہیں اوڈا حل کیا ہے اوڈا نچوڑ کی نکلنا ہے کہ مار جاندہ ہے پھر مڑ کے پھر جنم لینا پہ جاندہ ہے اوگل وکھری ہے تیرے کرما دے ساونار تیرے جنم کتھے ملنا اگلی گل ہے انتکار جے لشمی چند سمرہ ایسی چندہ میں جے مرہ سرپ جون بچیاں نو سمردہ مر گیا تے کوکر سوکر ویچ تریا پھریں گا اوڈا لگلی ہے پر بار بار تا مریں گا نا کدھی کتا بن کے مر گیا بیل بن کے مر گیا بار بار تا مریں گا نا تے کیوں نہیں اپنے دوار موک کروں دا سچے پادشاہ کے اندے کریں لگے کے پاہیے بینا شبنا پچھانے تو بینا شبنا تارن تو مر مر کے جنمنا پہندہ ہے ہاں میرا جگ پلچ رہیا پہی کوئی نہ کسی کی رہا ساتھ گروہ کہیں دے ہاں گالنے سارے سانسار نو ختم کیتا ہاں میرا جگ پلچ رہیا ہاں میرا تہیا میری پوتا میری پتنیا پگر صاحب کی کہیں دے کہیں دے جدو مردہ سب تو پہلنا کارالی کہیں دے پریت پریت کر پاگی انہوں لے جو کہ تے پریت بھن کے نا جے جنہوں کہیں دے میری کارالی محب کرنا جنہوں کہیں دے میرے پترنے ہوں مڑ کے جا کے ہندے پھر دے سادہ کار پر پیو سانوں تانگ کاردہ جی پتہ نہیں کیڑی جون بے چاہ کے مننا نا مننا ساتھ سنگ جی ساڑے من دے بچار نے پر گروہ کے آشے نو سمجھنا ایک گروہ سکھ دا ترم ہے گروہ کے آشے نو تے مارا اکن دے جڑا ہوں میں میرا دا پاوے دے سارا سنسار پڑچیا ہویا ہے گرمک محل پائن گنگائن نجکار ہوئی بسیرہ ہوں میں میرے دے بندن نے سارے سنسار نو ختم کر دیتا ہے پر ہے کوئی کسی دا نہیں کوئی کسی دا نہیں آئے جے کوئی کہہ دے ہوئے نا کوئی کہوے میرا میرے پتی نال بہت پیار تھی جیدوں چاڑی دے نا انہوں چکھا دے اتتے ہو دو باں پھڑ کے کدھی کسی اس تری نو کہہ کے بے کو نال تورجا لیکن دی وہ آپ دے رہا گیا میں آپ دے رہا جانا یہ تے کوئی کسی دا نہیں پر ساتھ گروہ کہن دے گرمک میہل پائن گنگاون جیدے گرمک نے وہ گنگاوندے تے گنگاون لے ساتھ کانڈ بیچ رہندا ہے میہل پاندہ ہو وہ میہل ویچ بیٹھا جتھے بھی بیٹھا ہے سات ترتی پہی ہری آوالی جتھے میرا ساتھ گروہ بیٹھا ہے جتھے گنگ گائے جا رہے نے وہ ترتی ہری آوالی ہو رہی ہے وہ ساتھ کانڈ ہے وہ ہی تstep ٹھار ساتھ گروہ کہن دے جیدے گنگاوندے ساتھ گروہ کہیں لگے پاہی جیڑے ایتھے ایس آہ سنسار کیوں ایتھے ایتھے بھجے سو آپ پشان ہے اے کےول منوکھ ماتر لی بچنے کوئی پشو پنچیاں نہیں نہیں کیونکہ اے پانگتیاں نو کسے پشو دے کننا بچ پیانتے انہوں سمجھ نہیں آؤنی کسے پنچی نو پیان سمجھ نہیں آؤنی سمجھانی ہے منوکھ نو اس کر کے انہوں سمجھ آیا بھی جی تو ایتھے آکے اے بوجھ لیں گا اپنے آپ نو پشان لیں گا میں منوکھ گروہ کے شبد نو بساونا ہے ایتھے بوجھ جائے سو آپ پشان ہے ہر پرب ہے تسکیرہ پاہی جیڑا اپنے آپ نو پشان لیں گا پرمیشر اوڈا ہو جاندہ ہے ساتھ گروہ سدا دیال ہے پاہی بھن پاگاں کیا پاہی ہے ماراہ سکن کی دے پرمیشر اوڈا ہو جاندہ ہے کیونکہ وہ دیالو آیا جیڈا ہو دی بانی پڑ دا ہو دے گونہ گاؤں دا ہو دا ہو جاندہ ہے ہویا نہیں اوڈارن نہیں تن نے پتھر چون ہی پایا پتھر چو کڑا پاہندہ دس سو کوئی اوڈارن دے دیو نام دے جی نے ناہی پراہبت کیتا کبیر جی کہیں دے گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر مریق چالا گنگا دی لہر ویچ دوو دتا سیونو پرمیشر نے پانی تے تار دتا او دیالو ہے جدو گنگاندیا نو بیندہ ہو دے مغری تور پہندہ ہر طرح دے روپ بان جاندے اس پرمیشر دے اینی بھی اککو روپ ہے جیڑے روپ ویچ کوئی چاوندہ ہو دے چھ بھدل جاندہ کڑا دیالو ہے او دا بان جاندہ نا ساتھ گروہ کہیں دے پائی دیالتا ہے پر بینہ پاک گان تو یہ گل نہیں جانی جانی ایک ندر کروک ہے سامیو پر جیہاں پاہو تیہاں پھل پائیے سچے پادشاہ کہیں لگے پرمیشر اککو نجرناڑ ساریانو بیندہ ہے پر جیہو جی کوئی پاہونا لے کے اوندہ اوہو جیہاں پھل پاؤندہ ہے جس طرح شیشے دی اوہ دارن دیتی ہے جیہو جیہاں پاہو لے کے گروہ کے دربار تیہاں مانگے فال ملے گا سچے پادشاہ کہیں دے پائی نام اوہ سویڑے ماندے اندر بسے گا اوہ سویڑے تسی اپنے آپ دی پشان کراؤ گے جدہ اپنے اندروں نام نام بسے گا تے ہمیں نکلے گی ہمیں نامیں نال برود ہے دوئے نام بسے ایک تھائے ایک تھاں تے دو چیزیں نہیں رہ سکنیاں اے ڈے اسی بڑی نہیں ہے اے بھی ایک میان چو دو ایک گاترے دو تلواراں پاہ لیا وہ گروہ ہرگوبند صاحب سی اوہ گریشتی بھی سی تے وہ گروہ بھی سی وہ فکیر بھی سی اور رب بھی سی تے وہ سنساری بھی سی اے ڈے نہیں ہسی اس کار کے اکو چیز رکھنی پہنی ہے جا ہنکار نو رکھلو جا نام نو رکھلو جے گروہ نو رکھاں گے تے لوگ پر لیک سوہے لے تے جے ساتھ سنگا جی اپنے آپ نو رکھاں گے تے پھر وچھڑ وچھڑ چوٹا کھانیاں اے پاون وچاراں گروہ عمرداز مہارا جیاں نے آج سانو گروہ آکراہی بکشیاں وچاراں کاردیاں کارو ہویاں بیانت پولان دی مافی کرنی ساتھ گروہ گریبن واج پادشاہ سبنا دی حاجری دارتے